یہ پہنان شیف شبہ میراج کے اندر ان کے بعد حضرت علی کو ملا ان کے بعد حسن بطری کو ملا اے شہید سلسلے سے جب اپنے پاس ہندوستان میں آیا تو خاجہ مہین و دین چیستی عجمیر پھر عجمیر سے دلی گیا نرام و دین چیستی دلی تو خلداباد یہ بائیس و خاجہ رحمت اللہ علیہ آخری چیستی ہے اس لئے پہنان شیف اس کمرے میں رکھا ہے اندر آئیے آپ لو اس کمرے کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پہنان شریف رکھا ہے یہاں پہ لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے معنی یہ ہوتے ہیں اے اللہ تیرے نام سے شروع کرتا ہوں یہاں خاص مصطفیٰ کا مبارک پہ رہن محبوب کبریہ کا مبارک پہ رہن خابل درود عدب کے حیمقام نبیوں کے پیش واقع مبارک پہ رہن یہ پہنان شیف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے مدینے سے خانے کاوہ سے یہاں تک کیسا آیا ہے یہ ہمارے پاس فارسی میں سجرہ ہے اس کا ترانسلیشن انگلیش میں کر کے لگایا گیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا یہ تفاہ شبہ میراج میں ان کے بعد حضرت علی کو ملا ان کے بعد حسن بصری کو ملا ایسا ہی سلسلے سے پورا فوض لینا بیٹے تو آپ کو سجرہ آ جائے گا حسن بصری کو ملا ایسا ہی سلسلے سے جب اپنے پاس ہندوستان میں آیا تو خاجہ مہینہ دین چستی آج میں یہ سترہ نمبر پر چستی ہے اس سلسلے سے آگے چلا تو خاجہ نظام دین چستی دلی گیا دلی سے خلد آباد آیا تو بابا برحان الدین غریب سامنے کی درگاہ ہے وہ اکیس وے خاجہ آئے پھر یہاں سے بابا برحان الدین نے بائیس وے خیال رحمت اللہ علیہ کو مرید کیا تو میں آمانت دے رہا ہوں آپ کو تا خیامت تک آپ سمالیے تو یہ بائیس وے خاجہ رحمت اللہ علیہ کا سجرے میں آخری نام ہے اس لئے پیران شریف اس کمرے میں رکھا ہے یہ کمرہ کھلتا ہے سال میں ایک ہی دن جو بارہ ربیلوالتاری کہتی ہے یہ کمرہ کھلتا ہے اندر ایسا ایک بڑا کمرہ ہے کمرے کے اندر ایک لوکہ رہا ہے اسی میں حضور صلی اللہ علیہ السلام کا پیران شریف رکھا ہے پیران بولے تو جیسے عرب لوگ جببہ پہنتے ہیں ایسا جببہ ہے چاکلیٹی کلر ہے جو شبے میراج کا طوفہ ہے جس کو چودہ سو سال لوگ رہے اس کمرے میں رکھا ہے سال میں ایک ہی دن ہم لوگ زیارت کراتے ہیں ہی دے ملادن نبی بارہ ربیلوالتاری ہم لوگ فجر کی نماز کے بعد اندر جاتے ہیں پیران شریف کو باہر لکال کر اس کانچ کے باکس میں رکھ دیتے ہیں یہ کانچ کا باکس ہے ایک اپڑا ہٹا دیا جاتا ہے اس باکس میں رکھا جاتا ہے پبلکہ چاروں طوف سے حچ کے جیسے دیارت کرتی ہے چاروں طوف سے ان دن پبلکہ آتی ہے آٹھ سے دس لاکھ ان دن کیوں چلتا ہے ہمارے پاس یہ لائن چلتی ہے آپ روڈ پر سے جو آ رہے ہیں تو یہ پورا لائن سے پبلک آتے رہتی ہے پولیس بنوڑا طوفہ ہے ان لائن چال ہوتی ہے تو زیارت کراتے ہیں ہم لوگ فجر سے لے کے رات کے تین بجے چار بجے تک ہم لوگ زیارت کراتے ہیں اور یہ شبہ میراج کا طوفہ ہے جس کو شبہ میراج سے آج تک چودہ سو چالیس اکتالیس سال ہو چکے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ تا خیامت تک پیہان شریف یہاں رہے گا سبحان اللہ آپ بھی آئیے انشاءاللہ تعالیٰ یہ پیہان شریف کی آپ کو دیارت ہوگی انشاءاللہ آئیے آپ لوگ